محمد رسول اللہ سے جڑے ہوئے ہیں عبدالقادر جلانی اور عبدالقادر جلانی سے جڑے ہوئے ہیں سلطان حق باہو، اچھا اب اگر وہ یہ سوچیں کہ یا رد میں تو سلطان ہوں تو یہ قلب والی جگہ پر کوئی اور نہیں کھڑا میں یہاں چھ پک جاتا ہوں، ایسا نہیں کر سکتے۔ سلطان ہو تو اب طفلِ نوری کی لائن میں لگنا پڑے گا اور طفلِ نوری کی لائن میں لگیں گے تو وہاں محمد رسول اللہ کے بعد جو سلوٹ ہے وہ خالی نہیں ہے، وہ مستقل بھرا ہوا ہے غوثِ آزم سے، اب غوثِ آزم سے جڑنا ہوگا تو اللہ سے جڑیں گے، برنا نہیں جڑیں گے۔ لہٰذا مجبوراً کہنا پڑا بغداد شہردے میں ٹکڑے منگسا، کرسا میرا میرا، اُنہا لیران دی میں کفنی پاکے، رلسا وچ فقیرہ ہوں۔ آج کل جو مسلمانوں میں وسیلے کے حوالے سے عقیدہ بنا دیا گیا ہے زبردستی، وہ یہ ہے کہ بھئی جب تم دعا مانگو تو رسول اللہ اور اُن کی آل کے وسیلے سے دعا مانگو کہ بھئی حضور کے صدقے ہماری دعا قبول کر لے۔ اچھا اب آپ جن کے صدقے دعا مانگ رہے ہیں، آپ جن کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہے ہیں، کیا آپ کی اُن تک رسائی ہے؟ جب تیری رسائی نہیں ہے تو نہ اللہ سے رسائی نہ محمد الرسول اللہ سے رسائی، دونوں سے ہی نہیں ہے تو نہ وسیلے تک تیری بات پہنچی نہ اللہ کی ذات تک تیری بات پہنچی۔ تو وسیلہ وہ ہوتا ہے کہ جس تک آپ کی رسائی ہو اور اُس سے آگے آپ کی رسائی نہ ہو، اُس تک رسائی ہو۔ تو پھر آپ کا کوئی مرشد کامل ہو اور اُس مرشد کامل سے آپ کی نسبت جڑی ہوئی ہو، آپ کا دل اُس کے دل سے جڑا ہوا ہو۔ ہاں، اب آپ کہیں کہ میرے مرشد کے وسیلے سے میرے دعا قبول فرما، اب ہوگی پوری، اب پہنچے گی اللہ تک، کیوں پہنچ جائے گی؟ کہ آپ اُس کا نام لے رہے ہیں کہ جس تک آپ کی رسائی ہے۔ اچھا، اب مرشد کامل اسی دنیا میں ہیں، آپ روز اُس کے ساتھ اُٹھتے بیٹھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا باطنی رشتہ اور تعلق اُس سے نہیں بنا ہے، تب بھی ہزار دفعہ اُس کا نام لے وسیلے کے طور پر کام نہیں آئے گا۔ آپ تو یہ سوچتے ہیں کہ میں ظاہری ملاقات کرتا ہوں تو ایکسس ہے میری، نہیں ایکسس تب ہوگی جب تیرا تعلقِ باطن نسبت اُس سے جڑ جائے گی۔ یعنی کہ میں روزانہ جاتا ہوں جی میں تو وہاں پر۔ جیسے اب ہزاروں لوگ سرکار کے پاس روزانہ آتے ہیں، ہزاروں لوگ کہیں سرکار کے واسطے ہم کو یہ دے دے۔ تو سرکار سے تعلق نہیں ہے، سرکار سے رشتہ ہی نہیں جڑا ہوا ہے تو وہ وسیلہ کام نہیں آئے گا۔ جس کا جڑا ہوا ہے اُس کا کام آئے گا۔ اچھا اب ہمارے مسلمانوں میں مسئلہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر عدب تقریم ہم نے اتنی زیادہ سمجھ رکھی ہے کہ ہم اتنا عدب کرتے ہیں، اتنا عدب کرتے ہیں کہ بس ہم تو بہت بڑے عاشق ہیں۔ اب جیسے ہم کہیں کہ رسول اللہ اور آلِ رسول کا صدقہ ہماری دعاوں کو پورا کرتے ہیں، تو نہ آپ کا تعلق رسول اللہ سے ہے نہ آلِ رسول سے ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں صرف، کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ احادیث میں لکھا ہے کہ جو اپنی دعا میں بطور وسیلہ درود شریف کو درود و سلام کو شامل نہ کرے اُس کی دعا جو ہے آسمانوں میں معلق رہتی ہے۔ تو آپ نے یہ سمجھا کہ آپ بھی اگر درود پڑیں گے تو آپ کی دعا بھی اللہ تک پہنچ جائے گی۔ لیکن یہ حدیث تو صحابہ کو کہی تھی جن کا حضور سے تعلق جڑا ہوا تھا۔ اچھا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی سرکار گوھر شاہی کے علاوہ تو جتنے بھی ہستیاں یہاں پر آئیں ہیں دنیا میں کسی بھی مرتبے کے حساب سے۔ فقیر ہوں، درویش ہوں، ولی ہوں، مقرب ہوں، صالحین میں سے ہوں، فقراء ہوں کوئی بھی ہوں۔ تو اُن کا اللہ سے تعلق بوسیلہِ مصطفیٰ جڑا ہے۔ اب جیسے کہ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ اُن کے مرید ہیں تو آپ کا تعلق غوثِ آزم سے جڑا ہے۔ اور غوثِ آزم کا تعلق محمد رسول اللہ سے جڑا ہے۔ یعنی غوثِ آزم کا بھی تعلق براہِ راست اللہ سے نہیں جڑا، مولا علی کا تعلق بھی براہِ راست اللہ سے نہیں جڑا۔ حضورﷺ کے وسیلے سے جڑا ہے۔ بی بی فاطمہ ہوں، مولا علی ہوں، آلِ رسول میں کوئی بھی ہو، صالحین میں کوئی بھی ہو، کوئی عاشق ہو، کوئی سلطان ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مرتبے کا ہو، صحابہ میں سے ہو، اولیاء میں سے ہو، صالحین میں سے ہو۔ محمد رسول اللہ کے وسیلے سے وہ اللہ سے جڑا ہے۔ لہٰذا جب آپ دعائیں مانگیں گے تو پھر آپ حوالہ دیں گے کہ اے اللہ، محمد رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے یہ دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تک وہ بات پہنچ جائے گی۔ نظام الدین، بھئی نظام الدین کا مرید ہے، تو نظام الدین کا مرید جو ہے اُس کا جو تار ہے نظام الدین سے جڑی ہے۔ اچھا بھئی نظام الدین کی تار کس سے جڑی ہے؟ بابا فرید سے، اور بابا فرید کی کہاں جڑی ہے؟ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی تار کہاں جڑی ہے؟ خواجہ صاحب اور خواجہ صاحب کی تار کہاں جڑی ہے؟ عثمان ہارونی اور عثمان ہارونی کی تار کہاں جڑی ہے؟ وہ تو لمبی کہانی ہے ہم یہاں تھوڑا انڈ کر دیتے ہیں۔ عثمان ہارونی کی کہاں جڑی ہے؟ مولا علی اور مولا علی کی تار کہاں جڑی ہے؟ محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ کی تار کہاں جڑی ہے؟ اللہ تو یہ وسیلہ نہ ہوا، یہ تو وسیلے کی سیڑھی بن گئی، ٹھیک ہے بھئی؟ اچھا بھئی ایک سٹاپ، دو، تین، چار، پانچ، چھے، سات، تو اب تمہارا تعلق اللہ سے مثال دی ہے میں نے، اب تمہارا تعلق اللہ سے سات پردوں میں ہے اچھا اب تعلق بھی سات پردوں میں ہے اور قرب بھی اللہ سے تمہارا سات پردوں میں ہے سب سے زیادہ مقرب اللہ کے کون ہے یہاں پر کیا محمد رسول اللہ سے بڑا مقرب کوئی ہو سکتا ہے یہاں پر نہیں ہو سکتا اب یہ مرید کا نظام الدین اولیاء سے جڑا ہے ان کا یہاں سے ان کا یہاں سے ان کا یہاں سے اب مرید یہ سوچے کہ میں دعائیں کروں عبادتیں کروں یہ داریکٹ اللہ کو چلی جائے اب یہ گھاس چر کے آئے گیا داریکٹ کیسے جائے گا تو جو اللہ سے جڑا ہوا ہے وہ وسیلہ اصل ہے پھر چونکہ آپ کی اس اصل وسیلے تک رسائی نہیں ہے تو اب اس تک پہنچنے کے لئے آپ کو وسیلہ چاہیے یعنی ہو گیا وسیلہ للوسیلہ اب اس تک پہنچنے کے لئے آپ کو وسیلہ چاہیے تو کتنے پردوں میں تعلق ہو جائے گا پھر آپ اچھا اب اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے میں ایک اور بھی چیز بیان کرتا ہوں اگر آپ اجازت عطا فرمائیں اللہ اب اللہ سے جڑے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ یہ جڑے ہوئے ہیں تو یہ وسیلہ ہو گیا اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف زمانوں کے لئے اپنی ذات سے مختلف ہستیوں کو جڑا دیکھا بھئی اب یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے بہت سی ہستیاں جڑیں اب محمد رسول اللہ کے اندر دل بھی ہے قلب محمد رسول اللہ کے اندر رو بھی ہے محمد رسول اللہ کے اندر نفس بھی ہے محمد رسول اللہ کے اندر جسم بھی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کو حضور سے کہاں جڑا ہوا ہے اور اس وسیلے کی پاور کیا ہے اچھا اب یہ تو ہے حضور میں قلب بھی ہے روح بھی ہے نفس بھی ہے جسم بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر طفل نوری بھی تو ہے تو اب یہ سمجھ میں آیا ہے کہ وسیلہ کتنی طرح کا ہوگا کتنی طرح کا ہوگا اور اس کی طاقت میں اختلاف ہوگا کہ کوئی بہت طاقتور ہے کوئی اس سے کم طاقتور ہے کوئی اس سے بھی کم طاقتور ہے کوئی اس سے بھی اور ہیں ایک ہی ساتھ سے جڑے ہوئے لیکن کس طرح جڑے ہیں طاقت کا تعلق اس طرح سے ہے راز دیاں گلہ میں کنو گنو دسا اب جو حضور کے طفل نوری سے جڑا ہے وہ وسیلہ کیسا ہوگا اور جو حضور کے قلب سے جڑا ہے وہ اس کی اپنی ایک شان ہے لیکن ظاہر ہے ویسا نہیں ہوگا پھر حضور کی روح مبارک کا ہے حضور کے نفس کا ہے حضور کے جسم کا ہے اب دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جڑے ہیں نا طفل نوری سے جڑے ہوئے ہیں غوث پاک کا طفل نوری قلب سے جڑے ہوئے ہیں مولا علی کا طفل نوری روح سے جڑے ہوئے ہیں عویس قرنی نفس سے جڑے ہوئے ہیں ابو بکر صدیق اور جسم سے جڑے ہوئے ہیں آلِ رسول اب اگر تو مولا علی تک پہنچا ہے تو اس وہ وسیلہ قلب سے جا رہا ہے آلِ رسول سے ہے تو وہ جسم تک جا رہا ہے ابو بکر سے ہے نقشبندی نفس تک جا رہا ہے عویس قرنی سے ہے روح تک جا رہا ہے وہ ان کا کوئی سلسلہ تھا ہی نہیں عویس قرنی کا کوئی سلسلہ تھا ہی نہیں کیوں نہیں تھا حضور نے بنایا ہی نہیں یہی وجہ ہے اب ذرا غور سے سننا ہے ناراض ہونا ہے تو ہو جائیے گا مجھے نہیں بتائیے غور سے سننا ذرا دل تھانتے ٹھیک ہے بھئی مذہب اسلام میں محمد رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ غوثِ آزم کا ہے امتِ رسول میں محمد رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اور کیوں ہیں آپ کو سمجھ میں آیا جائے گا اگر آپ کو اردو پڑھنے آتی ہے اب ان کے ماننے والے بھی ہیں دنیا میں ان کے ماننے والے بھی ہیں ان کے بھی ان کے بھی ان کے بھی تو کس کے ماننے والے کا تعلق حضور سے زیادہ مستحقم ہوگا تو وسیلے میں بھی فرق ہے جا کے سب کی منزل ملتی محمد رسول اللہ تک ہے لیکن کس کے ذریعے ملتی ہے اس سے فرق پڑتا ہے اور یہ سارا کا سارا جس میں گوھر شاہی میں ہے سلسلہ ان کا بھی جا کے نقص بندیوں کا وہاں ہی ملتا ہے حضور کی ذات تک ہی ملتا ہے پھر بھی ان کی سمجھ میں فقر نہیں آتا ہے پھر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں بات تو صحیح ہے ان کا بھی تعلق حضور سے ہے یہ کچھ اور کہتے ہیں چشتی خاندان والے کچھ اور کہتے ہیں یہ کیا چکر ہے یہ چکر ہے نا چکر یہ ہے اور قادری کچھ اوری کہانی سنا رہے ہیں اس لیے دیکھو میں متعصب نہیں ہوں میرا تو نہ چشتیہ سلسلہ ہے نہ میرا تعلق قادری سلسلے سے ہے نہ نقشبندی سلسلے سے نہ سہروردی سے نہ کسی اور سے ہمارا تو سلسلوں سے تعلق نہیں ہے ہم تو گوھر شاہی والے ہیں میرے اس قول کو آپ متعصب نہیں کہہ سکتے کیا کہہ رہا ہوں میں میں کہہ یہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مزے قادریہ سلسلہ والوں کو آئے چشتیوں سے بھی آگے بڑھ گئے کیوں بڑھ گئے کیوں کہ ان کا تعلق غوث آزم اور غوث آزم کا تعلق حضور سے طفلِ نوری کے ذریعے تھا یعنی محمد رسول اللہ کا جو طفلِ نوری ہے اس طفلِ نوری سے جڑا ہے طفلِ نوری غوث آزم کا یہ سب حضور سے ہی جڑے ہیں لیکن فیض مختلف ہے نقشبندیوں کو الگ فیض ہے اچھا جی پھر اس کے بعد چشتیوں کے فیض کی نویت اور شدت الگ ہے اور قادریوں کے فیض اور اس کی جو شدت ہے وہ اس سے بھی زیادہ مختلف ہے اور اس کی وجہ کیا ہے تعلق کی نویت قادری جڑے ہیں غوث آزم سے غوث آزم جڑے ہیں طفلِ نوری کے ذریعے چشتی جڑے ہیں مولا علی سے مولا علی جڑے ہیں قلب سے غمد آینکا یا علی وسما قلبک اور عویز قرنی جڑے ہیں روح کے ذریعے وہاں سے سلسلہ کوئی نکلا نہیں ابو بکر نفس کے ذریعے جڑے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر پھر ویسے ہی فیض ہے اچھا اب ہم نے کیا کیا سلطان حقبہو کی کتب کا متعلق کیا تو سلطان بہو نے بطور سلطان الفقرہ کئی مقامات پر فرمایا کہ ہم کو اگر اللہ کہہ دے تو بجا ہے اللہ کا بندہ کہہ دے تو روا ہے اور پھر ہم نے ان کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں کرساں میرا میرا ہوں اب ہم یہ سوچ میں پڑھ گئے کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ مجھے اللہ بولو تو ابھی آپ بغداد شہر کے ٹکڑے مانگ رہے ہیں یہ کیا ہے وہ ہے یہ کہ ان کا طفل نوری جڑا ہے غوث آزم کے طفل نوری سے سلطان حقباؤ تو کہتے ہیں کہ میرے اور اللہ کے بیچ میں جو وہ پیاز کا جو چلکہ ہوتا ہے نا ویسا ایک پڑھ دا ہے ہے نا لیکن ویسے جو ہے دو پڑھ دے ہیں سلطان بہو کتنے دور ہیں اللہ سے یہ اللہ ہے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ سے جڑے ہوئے ہیں عبدالقادر جلانی اور عبدالقادر جلانی سے جڑے ہوئے ہیں سلطان حقباؤ سلطان الفقرہ ہے نا سلطان حقباؤ ہے نا اب اگر وہ یہ سوچیں کہ یار میں تو سلطان ہوں تو یہ قلب والی جگہ پر کوئی اور نہیں کھڑا میں یہاں چھ پک جاتا ہوں ایسا نہیں کر سکتے سلطان ہو تو اب طفل نوری کی لائن میں لگنا پڑے گا اور طفل نوری کی لائن میں لگیں گے تو وہاں محمد رسول اللہ کے بعد جو سلوٹ ہے وہ خالی نہیں ہے وہ مستقل بھرا ہوا ہے غوثِ آزم سے اب غوثِ آزم سے جڑنا ہوگا تو اللہ سے جڑیں گے برنہ نہیں جڑیں گے لہٰذا مجبوراں کہنا پڑا بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگسا بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگسا کرسا میرا میرا اُنہا لیراں دی میں کفنی پا کے رلساں وچ فقیرا ہوں تو یہ سارا کا سارا کیوں کہا اُنہوں نے؟ کیونکہ وہ براہِ راست اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں اب اللہ سے جڑنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے اللہ سے محمد رسول اللہ جڑے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ سے عبدالقادر جڑے ہوئے ہیں اور عبدالقادر جلانی کے بعد سب اوپر نیچے یوں یوں جڑے ہوئے ہیں کوئی چوتھا پانچمہ چھٹا نمبر نہیں ہے یہ چھٹا پانچمہ نمبر تمہاری سمجھ میں نہیں ہے یہ بات جو مستقل وسیلہ ہے وہ سیڑھیوں میں ہے اب دیکھو بھئی اللہ سے تو محمد رسول اللہ جڑے ہیں یہ تو ہے مستقل وسیلہ پھر محمد رسول اللہ سے جڑے ہیں غوثِ آزم یہ بھی مستقل وسیلہ ہے پھر غوثِ آزم کے بعد کیونکہ ان کی شہنشاہی تھی ان کے پاس اسم ذات تھا اسم ذات نہ بی بی فاطمہ کے پاس تھا اسم ذات نہ مولا علی کے پاس تھا اسم ذات نہ امام حسین کے پاس تھا اس میں ذات نہ امام حسن کے پاس تھا اس میں ذات پوری اہلِ بیت آلِ رسول میں سے کسی کے پاس نہیں تھا اس میں ذات محمد رسول اللہ سے ٹرانسفر ہوا ہے غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے پاس لہٰذا ان کی سیڑ پکی ہے صحیح ہے تو اب آگے سیڑھی چلے گی نہیں آگے جو سیڑھی ہے وہ چلے گی نہیں اب غوثِ عاظم کے اطراف میں سلطان الفقر آ جائیں گے ایک ہی آگیا ایک ہی آگیا ایک ہی آگیا ایک ہی آگیا تاکہ سب کو مساوی تعلق غوثِ عاظم سے ملے مساوی اچھا اب یہ اللہ کو پانا ہے کسی نے اور اللہ کے راستے میں محمد رسول اللہ جڑے ہوئے ہیں اور محمد رسول اللہ رسول ہیں انہوں نے دین بنایا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہے اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہے تو اللہ کے نزدیک دین اسلام نہیں ہے اللہ کے نزدیک اسلام والا ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اسلام میں آ جاؤ اللہ تک پہنچنا ہے تو اسلام میں آ جاؤ کیونکہ محمد رسول اللہ کے اوپر جو ہے وہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے نا دین کی آپ جو ہے مرسل ہیں نبی ہیں لہٰذا جس نے اللہ تک پہنچنا ہوا اس میں ذاتی فیض کے لیے تو اس کو ہر حال میں اسلام قبول کرنا پڑا نہیں کریں گے آپ تو صفاتی فیض ہو جائے گا ہر طریقے سے ذاتی فیض نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ اس راستے پر محمد رسول اللہ بیٹھے ہیں اور ان کا تعلق دین سے ہے لہٰذا اس راستے سے بغیر مذہب کے نہیں جا سکتے اس لیے کہا ہے کہ پہلے شریعت پھر طریقے اس راستے سے جائے نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے مذہب بنایا اب یہ ایک سائیڈ سے اللہ کے پاس لوگ جا رہے ہیں یہ والی سائیڈ خالی ہے یہاں کوئی نہیں ہے یہ ہے مغرب یہاں جڑے ہوئے ہیں امام مہدی علیہ السلام اب ہندو مسلم سکھ عیسائی سب گوھر شاہی سے جڑ گئے تو اللہ سے براہ راست جڑ گئے یہ اللہ یہ سرکار گوھر شاہی اور سرکار گوھر شاہی سے جڑ گیا مٹیش تو فرمایا سرکار نے کہ جو امام مہدی سے ٹکرا گیا تو پھر اللہ دور نہیں یہ امام مہدی علیہ السلام کی نشانی ہے کیا نشانی ہے دیکھو بھئی یہاں سے سلسلہ مذہب کا چل رہا ہے اس راستے سے جانا ہے اب یوں سمجھ لیں کہ دو جو ہے پیرلل ہائی ویز بنے ہوئے ہیں یہاں سے مینچسٹر اگر جائیں دو آپ کے پاس اپشن ہو سکتے ہیں ایک اپشن تو یہ ہے کہ ایسے ہائیوے سے جائیں جہاں ٹول ہے اور پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ اس ہائیوے سے جائیں جہاں ٹول نہیں ہے اچھا اب جب ٹول والا آپ نے اختیار کر لیا تو پھر آپ کو ٹول دینا پڑے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو پھر آپ اس سے چلے جاتے ہیں جو بغیر ٹول کے ہے اسی طرح یہ ٹول والا راستہ ہے یہاں مذہب کا ٹیکس دینا پڑے اس کے بغیر جا نہیں سکتے جب ہمارے مسلمان کہتے ہیں نا کہ انہوں نے سکھوں کو بھی اللہ اللہ میں لگا دیا ہندو کو بھی اللہ اللہ کا علمہ لگا دیا یہ غلط ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے ہیں بیچارے ہاں آدھا صحیح کہہ رہے ہیں وہ پھوچھو آدھا کیوں صحیح کہہ رہے ہیں آدھا صحیح اس لئے کہہ رہے ہیں کہ اِس راستے سے تو واقعی کوئی کلمہ پڑھ کے بغیر جا نہیں سکتا لیکن وہ جو دوسرا آدھاس اچھے وہ یہ ہے کہ اُنہیں یہ نہیں پتا کہ یہ اِس راستے سے نہیں بغیر ٹول والے سے جا رہے ہیں، بھائی یہ یہاں سے جائیں نہیں رہے، بلکل صحیح بات ہے کہ بھائی کلمہ پڑھے بغیر آپ اللہ کے پاس نہیں جا سکتے، نہیں ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کو مسلمان ہونا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا پڑے گا ہاں اگر آپ نے اسلام میں کنورٹ نہیں ہوئے تو نہ نظام الدین اولیاء آپ کو لے جا سکتے ہیں اللہ تک، نہ خواجہ غریب نواز لے جا سکتے ہیں اور نہ ہی اُن کے مرشد لے جا سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر ٹیکس دینا ہے اِن کا تعلق رسالت اور نبوت سے ہے، اِن کا کلمہ پڑھو گے، اِن کے امتی بنو گے تو پھر اِس راستے سے جانے دیں گے وہ اُن مسلمانوں نے صرف یہی بات سنی ہے کہ یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ مسلمان ہوئے بغیر کوئی اللہ تک پہنچ جائے اور بات صحیح کہہ رہا ہوں لیکن اُن کو یہ نہیں معلوم ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں امام مہدی علیہ السلام جو ہیں اُن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے تمام مذائب کے لیے بھیجا ہے تو کوئی نیا راستہ نکالا ہوگا اُس کے لیے تو اُس کے لیے وہ راستہ مغرب دوسری طرف سے ہے دیکھے نا یہاں تو اللہ سے محمد رسول اللہ جڑے ہیں اور محمد رسول اللہ رسول ہیں اُنہوں نے بنایا ہے اسلام اور دوسری طرف جڑے ہوئے ہیں امام مہدی گوھر شاہی نہ وہ نبی ہیں نہ وہ ولی ہیں نہ اُنہوں نے کوئی روحانی سلسلہ بنایا کہ مرید ہو بیعت کرو نہ وہ نبی ہیں کوئی دین بنایا کہ کلمہ پڑھو پھر فیض ملے گا نہ بیعت کرو نہ کسی دین میں داخل ہونے کی شرط ہے بس آ جاؤ چمٹ جاؤ گوھر شاہی سے بس آ جاؤ اور چمٹ جاؤ سرکار گوھر شاہی سے ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو تو کسی کنورجن کی ضرورت نہیں ہے کسی دین بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قانون بدل گیا ہے اب دین نہیں بدلے گا کیونکہ امام مہدی نہ نبی ہے نہ ولی ہے نبی نہیں ہے تو کوئی دین نہیں بنایا ولی نہیں ہے تو سلسلہ نہیں بنایا بیعت نہیں کی بس اللہ اللہ کرتے رہو اللہ تک پہنچ جاؤ اب یہاں وسیلہ کون ہے یہاں وسیلہ صرف گوھر شاہی یہاں پر وسیلہ صرف گوھر شاہی کی ذات وسیلہ ہے یہاں کوئی وسیلہ نہیں ہے اس لیے ہر مذہب والے ہر مذہب والے کو نہ کسی مذہب کی شرط ہے نہ کسی سلسلے کی شرط ہے ہندو آئے مسلم آئے سکھ آئے عیسائی آئے یہودی آئے یا وہ آئے جس کا کوئی دین نہیں صرف ایک بات کہنی مجھے اللہ سے ملو آجاو بھئی ملو یہاں اس نے ذکر لیا ہے ٹھیک ہوئی اللہ اللہ کا ذکر لیا ہے چل گیا تو اب اس کا ڈائریکٹ امام مہدی سے تعلق جڑ گیا اب بتائیے کتنا مقرب ہو گیا ہے اس کے اور اللہ کے بیچ میں امام مہدی ہیں بس یہاں فرض کرو یہ نظام الدین اولیاء ہیں یہ آخر میں اب کتنے بڑے مقرب ہیں یہ 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 اللہ کا تو خوشبوی آتی ہوگی صرف اتنی دور جا کے موسیقی موسیقی